پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے عظیم طاقت ہے ایک اٹمی طاقت ہے ہم بائیس کروڑ مسلمان ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ چند کلومیٹر دیوار کی اس طرف اسی لاکھ سے زیادہ لوگ ہماری اور آپ کی محبت میں مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں بستیہ برباد اور قبر عباد ہو رہی ہیں اور ہم تماشائی رہیں یہ ایمان کا تقاضہ بھی نہیں ہے یہ پاکستانیت کا بھی تقاضہ نہیں ہے یہ انسانیت کا بھی تقاضہ نہیں ہے تو آپ قائد ہے میں آپ کو بہت ہی زمدار آدمی سمجھتا ہوں اس لئے آپ کے پاس میں آیا ہوں اور آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے رہنمائی کریں آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ نہ صرف ازاد کشمیر کا بلکہ سینہ کوبی کی بجائے آپ پاکستان کی بھی قیادت کریں میں چاہتا ہوں کہ ازاد کشمیر کا وزیر آدم اور ان کے وزاراء اور یہاں کی سملی کے تمام امبران پاکستان کے ایک ایک بستے اور ایک ایک شہر میں جا کر لوگوں کو حالات سے اگاہ کریں یہ آپ کی زمداری ہے آپ علمبردار بنے آپ صرف پاکستان سے گلہ کر کے آپ اپنے زمداری کو پورا نہیں کر سکتے ہیں ہم نے پاکستان کو بھی سنبھالنا ہے اور پاکستان کی قیادت کو بھی جنجوڑنا ہے اور آداد کشمیر کو بھی ہم نے سنبھالنا ہے حالات بہت خطرناک ہیں اب دیکھئے مقبوضہ کشمیر کا جو آئین تو ختم ہوا اب دنیا کے نقشے میں مقبوضہ کشمیر کے نام سے کوئی ریاست موجود نہیں ہے اب دیکھئے کہ ریڈیو سرنگر ختم ہوا وہ آل انڈیا ریڈیو سرنگر بن گیا اب دیکھئے کہ وہاں اردو زبان اب ختم ہوگا اب وہاں ہندی عام ہوگا اب وہاں جو سب سے بڑا سٹیڈیوم تھا سرنگر میں اس سٹیڈیوم کا نام بھی سردار پٹیل سٹیڈیوم رکھا گیا اب وہاں جتنا بھی سرکاری زمینیں ہیں سکھ دور سے لے کر آج تک اور لوگوں کو کاروبار تو اس پر ان سے واپس لیا جا رہا ہے تاکہ انڈین شہریوں کو وہاں لاکر بسایا جائے اور آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں خود سرنگر میں مسلمانوں کی بجائے ہندوں کی مجارٹی ہوگی اور پھر آپ استصوائے برائی کی بات بھی کریں گے لیکن آپ اقلیت میں ہوں گے گزشتے دنوں موڈی نے اپنی قوم سے خطاب کیا کہ میں نے تین وعدی کیے تھے دو تو پورا کیے ایک یہ کہ مندر کی بجائے مسجد کی بابری مسجد کی بجائے میں مندر تعمیر کروں گا دوسرا وعدہ یہ کیا تھا کہ میں کشمیر کو انڈین یونین کا حصہ بناوں گا اور تیس روادہ یہی ہے کہ میں اکن بہارت کا جو خواب ہے یہ شرمندہی تابیر ہوگا اور یہ ضرور پورا ہوگا اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور جہاں آپ بیٹے ہیں آپ کا یہ مزفر آباد اس کے نقشے میں شامل ہوا ہے آج میں صبح یہاں آیا تو ہٹل سے ایک طرف یہ نیلم کا پانی اور دوسرے طرف یہ جہلم کا پانی نظر آ رہا تھا میرے ساتھ ڈاکٹر خالد تھے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ عرصہ بات اس اللہ نہ کرے لیکن اس ندی میں بھی بچے کرکٹ کہہ لیں گے یہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہوگا یہ آپ کا سطلج یہ آپ کا راوی یہ آپ کا چناب یہ خوشک ہو جائے گا اس لئے کہ ہمارا واسطہ ایک ایسی دشمن کے ساتھ ہے جو کسی اخلاقی ضابطوں کے پابند نہیں ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ امریکہ اور برطانیہ ہمارے لئے کچھ کام کرے گا برطانیہ ہی نے تو یہ مسئلہ چھوڑا ہے ہمارے لئے اس دن بھی امریکہ کے صدر ٹرمپ نے موڈی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اعلان کیا کہ ہم نے ریڈیکل اسلام اور ریڈیکل مسلم کے خلاف لڑنا ہے میں نے گوگل میں تلاش کیا کہ ان کے ہاں ریڈیکل مسلم اور ریڈیکل اسلام کا مطلب کیا ہے تو اس میں یہی وضاحت کی کہ ریڈیکل مسلم کا مطلب وہ مسلمان ہے جو ان پرادی اور اجتماعی معاملات میں قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینے پر یقین رکھتا ہے اور ریڈیکل اسلام وہی ہے جو مسجد کے گوشے سے نکلنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ سیاست اور معیشت اور تجارت اور نظام قرآن کی اصولوں کے مطابق بنایا جائے تو اگر آپ کا ایمان ہے کہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی ہے تو ٹرمپ اور موڈی نے تو مل کر اعلان کیا کہ اسی اسلام کے خلاف ہم نے لڑنا ہے اور اسی مسلمان کے خلاف ہم نے لڑنا ہے اور جس بات پر پانچ منٹ لوگوں نے کلیپنگ کی وہ یہی بات دی کہ ہم نے ریڈیکل اسلام اور ریڈیکل مسلمان کے خلاف لڑنا ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں کچھ نہیں کر رہے ہیں تو سپارتی محاص پر جنگ جاری ہے تو جنگ تو ہم ہار گئے ہیں خود اسلامی دنیا اس میں ہماری ساتھ نہیں دے رہی ہے ستر بلین ڈالر سے زیادہ اس نے ایک ملک نے اعلان کیا کہ ہم انڈوستان کے ساتھ تجارت شروع کر رہے ہیں اور سرینگر کے اندر جو نئے ایکنامک زون بنایا جا رہا ہے اس میں سیب سے زیادہ انویسمنٹ خود عرب دنیا نے کرنے کا وعدہ کیا ہے اس لئے سپارتی محاص پر بھی ہم کوئی اچھی کار کردگی نہیں دکھا رہے ہیں میرے بھائی نے اچھی بات کی کہ فون کے ذریعے سپارتکاری ہو رہی ہے کل ہمارے اسلامی نوستی میں عبدالباسد صاحب آئے تھے جو چتی سال سپارتکار رہے اس نے کہا کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ پاکستان جو سپارتی محاص پر کر سکتا تھا وہ نہیں کر رہا ہے لہٰذا میرے ایک بھائی نے بات کی ہے کہ اور ہم شرماتے ہوئی جب یہ بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کی فوج کو کشمیریوں کے امداد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بابا اگر یہ کسی اور ملک کا مسئلہ ہے تو نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ہم خود تعریف اور اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہمارا شہرک ہے یہ میرے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو پھر کیسے ہم تماشائے رہ سکتے ہیں اور تین سو ستر اور پینتیس ایک خاتمے کے بعد بین الاقوامی قوانین کے تحت اب پاکستان کی فوج کو یہ حق حاصل ہے کہ وہاں جا کر اس قوم کی حفاظت کرے اس قوم کی بچانی کے لیے تمام تر صلاحیتوں کو بروئی کار لائے آپ کس دنیا سے توقع رکھتے ہیں جس دنیا نے ایران کو تباہ کیا یمن کو تباہ کیا لیبیا کو تباہ کیا ایران کو تباہ کیا یمن کو تباہ کیا افغانستان کو تباہ کیا آپ اس بین الاقوامی دنیا سے توقع سمجھتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے لئے کچھ کرے گی اس لئے یہ ہماری لڑائی ہے ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہماری عزت کا مسئلہ ہے ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے